آپ موجود ہیں کانونی ایکسپرٹ ہیں کسی تاروف کے معتاج نہیں ہیں عارف چودری صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے عارف چودری صاحب آج کی گفتگوہ میں شروع کرنا چاہوں گا آئینی بینچ سے امین الدین خان کی آئینی بینچ کی سربراہی پانچ سات کا فارمیولا جو کہا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ یہ کمیٹی بنائی ہی ایسی گئی ہے کہ حکومت کی خواہشیں پوری ہوں گی میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں چودری صاحب کہ حکومت ایک جج کو کیسے جج کرتی ہوگی کہ یہ کتنا اچھا جج ہے اور ایک جج سینئر جج جو ہوتا ہے وہ اپنے جونئر ججوں کی کارکردگی دیکھ رہا ہوتا ہے ان کے فیصلے دیکھ رہا ہوتا ہے ان کے کورٹ میں کیسز کی صورتحال دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسی کارکردگی ہے لیکن سیاستدان تو اپنی سیاست میں وزی ہیں بہت ساری اور چیزوں ہیں وزی ہیں ان کو کیسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ جج اچھا ہے یہ جج برا ہے اس کو سربراہی ملنے چاہیے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اس تاریخی اختلافی نوٹ کے بدلے امین الدین خان کو آئینی بینچ کی سربراہی دیئے بہت شکریہ ایک معاملہ نہیں بلکہ متعدد موضوعات پہ متعدد فیصلے جو ہیں وہ امین الدین خان صاحب نے ہم حکومت کے حق میں دیئے سیدھے سیدھے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں دیئے اور جس طرح آپ اس میں سندھی میں کہہ رہے تھے کہ یعنی اس ساتھ تک چلے گئے کہ اختلافی نوٹ تو دنیا میں ہوتے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اکثریتی فیصلے کو اقلیتی فیصلے والے یہ کہیں کہ آپ اکثریتی فیصلے پر کوئی ادارہ عمل نہ کریں یہ تو انتہا ہے اور حکومت وہ بلکل ایسا ہی جد چاہیے اور یہی ان کا میار ہے ورنہ یہ جو عاصل کی گئی تھی نا سینیارٹی والی معاملہ یہ بڑی جدوجود کے بعد اس کے لیے بہت سپیگل کی گئی اور اس وقت کے حالات میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ججز جو ہے وہ نے چونکہ گورنمنٹ اپنی مرضی کے جج بناتی ہے اور وہ بلکل انصاف نہیں کر سکتے اور وہ جو حکومت انہیں کہتی وہی سب کچھ کرتے ہیں اس میں آپ نے ارشاد عاصل خان کا رویہ دیکھا ریاض شیخ ریاض کو دیکھا اور اس میں اتنے آپ نے ججز دیکھے جو بلکل جو حکومت کہتی تھی وہ ٹو کرتے تھے کیونکہ بنیادی طور پر پہلے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنے ایڈوکیٹ جنرل بنے پھر اس کے بعد حکومت نے اسے جب ٹیسٹ کر لیا کہ یہ جناب ہماری بولی بولیں گے تو پھر انہیں جج بنا دیا اور پھر سپریم کورٹ کا جج بنایا اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا تو اس کے اوپر سینیارٹی کا پرنسیپن بڑی میند سے آیا تھا لیکن اس حکومت نے جتنی کاروائی کی ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں کی انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے کی ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ حکومت جس طرح پرسل اقتدار آئی اور اسے جس طرح لیا گیا وہ آپ سب کو پتا ہے کہ پارنسیپن کے ذریعے آئے اور آپ دیکھیں کہ ابھی اس وقت تک پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے اس پر کسی کا کوئی جواب نہیں ہے آج دو تیر پروگرام میں میں بھی شامل تھا اور گورنمنٹ کے جو نمائن دیتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی یہ کیسے یہ طرح مین کر سکتی یہ تو فادمین مکمل نہیں ہے اس کے اندر آپ نے ابھی تک نشستے جو ہے مقصود نشستے ان کا فیصلہ نہیں کیا وہ نہیں بیٹھیں اور اس کے علاوہ آپ نے باقی جو کی پی کے سے بیسے آریت صاحب آمین الدین خان کا آئینی بینچ کا سربراہ بننا حکومت کیا حاصل کرے گی اس سے حکومت یہ حاصل کرے گی کہ آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ حکومت کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے گا جیسے وہ چاہے گی بلکہ ایک ہاتھ ان سے آگے گزرے گا یعنی بیڑیاں عدلیاں کو ڈال دی گئیں شیکلز ڈال دیئے گئے سارا ایسا ہی کیا گیا ہے امین الدین خان اور باقی وہ افغان یہ جیجز جو ہیں یہ تو بلکل اس طرح کے ہر معاملے میں چاہے وہ بیلٹی کورٹ کا معاملہ ہو چاہے وہ مقصود نشست ہوگا کوئی معاملہ ہو اس میں آگے بڑھ کے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ تھے اور یہ دست و بازو تھے تو اب قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات کو آپ لے کے آئے ہیں تو بلیادی طور پر اس سسٹم کو آپ چلانے کے لئے جو آپ پلان تھا یہ ساری کی ساری تربیمیں جو ہی ہیں بلیادی طور پر عدلیا کو اپاہد کرنے کے لئے آپ یہ دیکھیں ذرا کبھی ایسے ہوا ہے کہ پینتیس ججز سپریم کورٹ میں پاکستان کی کول آبادی آپ دیکھیں پاکستان کی نمیریکل سٹرنٹ تھا اور آپ پاکستان کی ازر بائز ایکنومک کنیشن دیکھیں اور ایک ایک جج پہ جتنے اخراجات اٹھتے ہیں وہ دیکھیں اور اس کے بعد وہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ سے سارے وہ ججز جو ان کی مرضی کے ہے انہیں دے آئیں گے جناب سپریم کورٹ میں اور پھر لوگ اپنے آتھوں میں ارضیہ لئے پھریں گے جناب کہ ہمیں آپ ہائی کورٹ کا جج لگا دیں اور اسی طرح جس طرح آپ نے ذاتی ملازمین کو مستمری قنون جو ہے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ جج لگاتے تھے اور لگاتے رہے ہیں اسی طرح کے جج ملازمہ آئے گے اور پاکستان کا پوری دنیا میں مزاق ہو رہا ہے اب اسے کوئی دنیا کا شخص جو ہے ایک جمہوری ملک ماننے کے لیے تیار دیئے آئینی بینچ کی سربراہی ملنے کے ساتھ ساتھ امین الدین خان صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے رکن کی حیثیت بھی مل گئی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سرب اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو فیصلے کرنے ہیں چونکہ وہ جو پرسیجر کمیٹی ہے اس نے بینچ بنانے ہیں اس بینچ میں پہلے قاضی صاحب جو تھے انہوں نے اپنی مرضی کی ترمیم کروائی پھر اس کے بعد پھر ترمیم کروائی کہ نہیں آپ آرڈنس کے ذریعے مجھے میرے ہاتھ مضبوط کریں یہ جو ساتھ اختر صاحب ہیں وہ تو ان کی وجہ سے تو میں فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا بینچ کی تشکیل کا اپنی مرضی کا تو انہوں نے جناب بائی نیم انہوں نے نکال دیا یہ کہہ کے کہ جی آپ سینئر کی وجہ اپنی مرضی کا ایک جاج لے سکتے ہیں اب پھر اس کے بعد انہوں نے بائی نیم نکال دیا ہے اور انہوں نے ان کا نام انہیں شامل اس لیے کیا ہے کہ دونوں طرف بینچ کی تشکیل کے معاملے میں اور آگے کیس کے معاملے میں وہ مطلوبہ نتائج جو عقوبت کو درکار ہے وہ بھی اثر آئے تو اس کے بعد اگر اسے بھی کوئی عدالتی نظام کہتا ہے اور عدلیہ کا نظام کہتا ہے تو پھر مجھے افسوس ہوگا اس کی حقل پر عدل نام کی تھی چیز جو ہے وہ رہی نہیں ہے عارف صاحب آج جب نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب نے مخالفت کی امین الدین خان کی منی بختر صاحب نے بھی کی چیف جسٹس یا آفریدی نے بھی کی سینئر ججوں نے مخالفت کی کہ سربراہین کو نہیں جانی چاہیے یعنی اس وقت ہمیں وہ ایک پیچ پہ نظر آئے لیکن آج جو منصور علی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب نے کمیٹی کا اجلاس کر کے خط لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ یا آفریدی صاحب نے جو کمیٹی میں اتفاق کیا تھا سینئر ججوں کے ساتھ اس پر عمل نہیں کیا کول و فیل میں تضاد اس وقت اتفاق کیا گیا تھا کہ چار تاریخوں جو درخواستے لگی بھی ہیں چھبیسویں آئینی ترمی کے خلاف اس کے پر فل کوٹ اجلاس ہوگا ساری ججز بیٹھیں گے وہ شامل نہیں کیا گیا کاؤز لسٹ کے اندر اور اب کہا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس اجلاس کو بلائے جائے تو مجھے سے دو پچھر ازاج نظر آئیں ایک خبر سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب منی بختر صاحب یا آفریدی صاحب ایک پیچ پہ ہیں دوسری خبر سے یہ لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مونی بختر صاحب سے جو وعدے چیف جسٹس نے کیے تھے کمیٹی کے اندر بند کمرے میں بیٹھ کر وہ وعدے وفا نہیں ہو رہے ہیں اور منٹس آف دی میٹنگ بھی کہے ریجسٹرار کو کہ ویب سائٹ پہ لگائیں اس میٹنگ کی تو اس کوئٹ آبویس کہ سمتنگ از فشی آپ کو نظر آ رہا ہے سر مجھے بالکل نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا یا افریلی صاحب نے یہ جو کام کیا ہے یہ جو نئی بنایا فل کورٹ جو ہونی چاہیے تھی کیونکہ فل کورٹ میں پوری طور پر اس وقت تک تو یہ سائن بھی نہیں ہوئے تھے یہ نئے قانون تو آئے ہی نہیں تھے اور اس سے پہلے جو چھبیسویں ترمیم ہے وہ آرڈی ان کوئسٹن ہے اس پر پیٹیشنز آ چکی ہیں انہوں نے موقع دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ یہ باقاعدہ سوچی سمجھتی منصوبے کے تحت ایسا کیا گیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس قدر ستابی کے ساتھ یہ ترمیمیں یہ جو نئی وہ لے کے آئے نیجسنیشن جس میں انہوں نے جناب اپنا ججز کی تعداد جو ہے وچوتیس کر دی اور ان کو جناب ایکسٹنشن دے دی چیف پاپ آنوی ستاب کو اور باقی سارے جو سبسس کے چیف ہیں یہ سارے کا سارا کام اس لیے ہوا ہے کہ جناب اب تو اور اسی دن دسخت ہو گئے تاکہ کہا جائے کہ جناب اب تو قانون یہ بن گیا ہے ایک طرف پروسیجر کمیٹی جو ہے پیکٹس ایڈ پروسیجر کمیٹی اس میں موجود ہیں امین الدین اور آپ حیران ہوں گے کہ امین الدین صاحب کو سیلیکٹی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ووٹ کاسٹک ووٹ جو تھا وہ امین الدین کا اپنا تھا یعنی امین الدین صاحب نے اپنے آپ کو خود اس کمیٹی یعنی بنایا ہے جوڈیشن کمیشن میں بھی اور سینئر وہاں سے فیصلہ کروایا اپنا بطور اس کے آئینی کمیٹی کے سر بنا کے آئینی بیج کے اور ساتھ ہی یعنی مطلب ہے کمیٹی کا انہوں نے پرسیجر کمیٹی کا بھی بنا دیا تو اب اس کے بعد آپ کیا توقع کر سکتے یہ سارے کا سارا مجھے نہیں لگتا کہ جو توقعات لوگوں کی ہے یا یا افریضی صاحب سے وہ پوری ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یا یا افریضی صاحب بہت سیف کیلنے کی کوشش کرتے ہیں اس نام پہ کہ سب ساتھ دیا جا سکے بڑا انہیں دھوکے میں رکھا گیا سینئر ججز کو کہ جناب آپ میں ان کو بہت عزت دی گئی ہے کہ اس کے پاس جلدی سے کمنٹ کرتے ہیں جسٹس منیب کے خلاف سپریم جریشنل کانسل میں شکایت بھی دائر ہو گئی آج ہی کے دن یہ تو دیکھیں نا میں آپ کو ارز کروں کہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو بالکل ایک ہی سمت میں جا رہی ہیں کیونکہ بنیادی طور پر ان کا مقصد جو تھا یہ اتنی جو محنت کی گئی نا یہ جان چھڑانی طرف قاضی فائد عیسیٰ سے نہیں تھی یعنی قاضی فائد عیسیٰ کی متبادل جو تھا وہ کرنا تھا کہ اگر اور نہیں تو کامس کا مقصد قاضی فائد عیسیٰ سے جان چھوٹتی بھی ہے تو اس کے بعد کیونکہ ویسے بھی یوز اپ پہ ہو چکے ہیں سپیٹا پولٹ ہو جاتی نا ان کا طریقہ کاری یہی ہے کہ استعمال کرتی ہے